موسیقی میری طرف سے جانین فو ٹی وی دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آج ہم سیر کرنے والے ہیں مگریب وستہ میں واقعہ ایک عرب جزیرے کے اسلامی ملک اومان کی آج کی اس ویڈیو کے لیے ہم سے علی احمد، سوکونٹا سٹیک، ایسے ڈیٹنگ ماسٹر، سپورٹس نیوز اور دیگر دوستوں نے فرما شکر رکھی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اومان کی بہت سی معلومات سے آگاہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں کو جانین فو ٹی وی میں خوش آمدی اگر آپ نے اب تک یوٹیو پر موجود ہمارے چینل جانین فو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنی ہی گینٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اور ہماری حسنہ فضائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں دوستو اومان جس کا مکمل نام سلطنت اومان ہے تین لاکھ نو ہزا پانچ سو مربع کلومیٹر اقبے پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ستروے نمبر کا ملک ہے اومان کے شمال مغرب میں یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب امارات مغرب میں سعودی عرب جنوم مغرب میں یمن واقعہ ہے جبکہ شمال مغربی بارڈر سمندری سلحدوں کے ساتھ پاکستان اور ایران کے ساتھ لگتا ہے مسکت اومان کا دالہ حکومت ہے اور مسکت چھ ریاستوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اومان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دوزا سولوں میں لگائے کہ ایک اندازے کے مطابق اومان کی کل آبادی چوالیس لاکھ چوبیس ہزار سات سو باسٹھ افراد تھی اور آبادی کے لحاظ سے اومان دنیا میں ایک سو پچیسے نمبر پر شمار ہوتا ہے اومان کے لوگوں کا مذہب اسلام ہے اور ملک کے ستر فیصد لوگ وہابیت سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ پچیس فیصد کے قریب سنی اور شیعہ ہیں اور پانچ فیصد کے قریب ہندو اور عیسائی ہیں اگر آپ اومان میں ریش پذیرے ہیں تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اومان کی پلیس کو آپ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی سیاحت کے ساتھ ساتھ مچھلی، خجور اور زریم اسنوات کی تجارت اومان کی میشت کا ایک اہم ذریعہ ہے جبکہ پروسی ملک سعودی عرب اور یمن کی میشت کا دارو مدار زیادہ تر تیل پر ہی ہے اومان میں جرائم کی شرعہ 0 فیصد جبکہ تعلیم کی شرعہ 91 فیصد تک ہے اومان میں آپ کو برعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پائے جانے والے بھی پرندے آپ کو نظر آئیں گے اومان کے لوگ گھوڑے بہت شونک سے پالتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اومان کے گھوڑے پھری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اومان کا قومی نشان کراس کھنجر ہے یہی وجہ ہے کہ اس علامت کو اومان کی قومی پرچام اور دیگر سرکاری علامت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تیل اور گیس کو اومان میں بڑے پیمانے پر جبکہ تعمے کو محدود مقدار میں برامت کیا جاتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ 1977 تک اومان میں ایک بھی ہوتل نہیں تھا اب سیاد کے پیش نظر اومان میں سگروں ہوتل موجود ہیں اومان کی لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلنا اچھا نہیں سمجھتی یہی وجہ ہے کہ مسجد کی گلی بزاروں میں آپ کو لڑکیاں بہت کم نظر آئیں پاکستان کے صبح بلوچستان کے باشندوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اومان میں اومانی نیشنلٹی کی درخواست دے کر وہاں کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ 1958 سے پہلے بلوچستان قوادر اور اس کے گردو نوا کا علاقہ اومان کا ہی ہوا کرتا تھا 1958 میں اومان نے قوادر اور اس کے گردو نوا کا علاقہ پاکستان کو 10 ملین ڈالر میں بیج دیا تھا اور اسی وجہ سے اومان کے لوگ بلوچیوں کو اپنا بائی سمجھتے ہیں اومان میں لبان کی پیدوار برسوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی اومان کو امدہ لبان کے لیے ایک اہم ملک تصور کیا جاتا ہے اور بھی اومان کی قومی اور دفتری زبان کا درجہ بھی رکھتی ہے اومان کی کرنسی کو اومانی ریال کہا جاتا ہے اور ایک اومانی ریال پاکستانی تقریباً 433 روپیوں کے برابر ہے وقت کے لحاظ سے اومان پاکستان سے ایک گھنٹا پیچھے ہے اومان میں گرمیوں کا درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری جبکہ سردیوں کا آسطن 10 سے 20 ڈگری تک ہوتا ہے اومان کا کالین کورڈ پلس 968 ہے اور ڈومین ایم ڈاٹ او ایم ہے دوستو یہ تھی اومان کے بارے میں دلچسپ پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بارسپ اور فیلس بک پر اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں اور اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک دے اجازت اللہ نگے بان موسیقی